السلام علیکم ورحمت اللہ وغلقہ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ ویلی 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 امرار صلاح اللہ 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 ہم ساتھ انشاءاللہ اس مقتصر سے شکریہ اسلام اور دوسری مظلوں مراسلس کی نظام میں کیا ساتھ کرتا ہے اس کے باتے اس کو حقا دے گی سب سے پہلی بات کہ اسلام میں جزاہ پر بلاست ہے دلاست ہے سسٹم ہے کمہ پاک کے باتے کے باتے ہیں اس کے باتے کے باتے کے باتے کی باتے ہیں اس کے پورٹی کے باتے کی تصیب ہوگی یہ کونہ سسٹم اچھا کرنا نے وہی کے سلی باتے ہیں دوسرے کا سبوں پر آپ دیکھیں کہ کہ جو سسٹم ہے وہ ایکسان اپنے ادا سے سے اپنے انوپاد سے اپنے قواد سے اپنے اسمشن سے اپنے تجوے سے یہاں تک کہیں کئی سارے چینجز وقتاً فا وقتاً ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں لیکن اسلام میں جیسا کہ آپ کو آج بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے میں وہ ڈیٹیلز میں فرصے نہیں جاتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ہی آیتیں ہیں جس کے اندر اکثر تفاصیل اکثر ڈیٹیلز قرآن میں ہی خود موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کی تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام میں جو نظام وراثت ہے وہ بیسٹ آن وہی ہے ریولیشن ہے کیوں ہمارا ہے ماننا ہے کہ اللہ تعالی سے بہتر کوئی جانی نہیں سکتا انسانوں کی تجربے کچھ بھی ہو ٹرائل این ایرر ہے مطلب وہ امپروف کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اس کے اندر کتنی زندگیاں برباد بھی ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالی انسانوں کا بنانے والا ہے قرآن میں آتا ہے کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا وہ نہیں جانے گا تو وہ بہتر جاننے والا ہے اس نے جو سسٹم دیا ہے جو نظام دیا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے یہ ہو گیا ہو گئی پہلی بات دوسری چیز میرے بھائیوں اسلام کے اندر جو نظام وراثت ہے وہ کسی کی مرضی اور چوئیس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ یہ جو مال جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں حقیقت میں ہمارا نہیں ہے اللہ ہی کہا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین پر ہے یہ سب چیز کا حقیقی مالک کون ہے اللہ ہے اس نے وقتی طور پر وہ مال ہمیں دیا تھا آزمانے کے لیے اب تم دنیا سے چل بسے وہ تمہارا تھوڑی ہے کہ تم بولو کہ ایسا ہو ایسا ہو وہ اللہ کا مال ہے اللہ جسے چاہے دے اللہ علم کی بنیاد پر دے گا اسی وجہ سے اسلام میں جو وراثت کا سسٹم ہے اس کے اندر شیرز ہے فکسٹ ہے جو شیرز ہے جو دیئے ہوئے وہی ہوگے اس کے علاوہ کوئی اور شیرز نہیں آسکتے آپ اس بات کو سمجھئے میرے بھائیوں کیوں یہ بات بہت ضروری ہے میرے سامنے یہاں پر ٹائمز آف انڈیا کا آرٹیکل کھلا ہے یہ دوہزار سولہ کا آرٹیکل ہے اس کے اندر تب ہی کی دوہزار سولہ کی مجھے ہی رپورٹ مل پائی اس آرٹیکل میں آیا ہے کہ پروپٹی این فیملی ڈسپیوٹس جو کوٹس میں کیسز چلتے ہیں اس میں پروپٹی اور فیملی ڈسپیوٹس کے 76% کیسز ہیں اس میں پروپٹی کے کیسز کتنے پسٹ ہیں 66% یعنی سو میں سے جو کوٹ میں جتنے کیسز چلتے ہیں اس میں سے 66% کیس پروپٹی کے کیسز چلتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کتنے کیسز ہیں میں نے آج ہی لیٹس چیک کیا نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گریڈی یہ نام کی ویب سائٹ ہے جس میں لیٹسٹ آج کی تاریخ میں کتنے پینڈنگ کیس پڑھے ہیں کوٹ میں پوری ڈیٹیلز ہوتی ہے اور میرے پاس یہ فگر ہے سیویل کیس ایک کروڑ ایک کروڑ نو لاکھ نائنٹی فائی تھاؤزن ایک کروڑ کیس سیویل کیس پینڈنگ ہے سیویل کیس اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں سکسٹی فائی پسنٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ سکسٹی فائی پسنٹ کیسز کیا ہوتے ہیں پروپٹی کیسز ہوتے ہیں اب جب اسلام میں ایک فکس سسٹم دیا ہوا ہے کسی کے مرضی نہیں چلے گی میری مرضی نہیں تمہاری مرضی نہیں مجھے بیٹا اچھا لگتا ہے یہ بیٹی اچھی نہیں لگتی اس کو دینے کا ہے اس کو ڈبل دینے کا ہے اس کو سنگل دینے کا ہے کیچ نہیں جو اللہ نے دے دیا وہ حساب سے ہونے والا ہے تمہاری مرضی نہیں چلنے والی تو آپ دیکھئے اور بتائیے مجھے کہ یہ سارے ڈسپیوٹ سے ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے گائیڈنز کی وجہ سے بت سکتے ہیں کہ نہیں بت سکتے ہیں اگر ہم اسلام پہ برابر سے چلیں اتنے پرابلمز اتنے کیسز سے تو ہم ڈائریکلی بچ جائیں گے ہو گئی دوسری بات اور یہ بات کے اندر خاص بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو سارے ڈسپیوٹس آتے ہیں یہ اس لئے آتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس خود کے انمان والا ہے جیسے دوسرے مذہبوں میں ہیں میں ابھی اس بات کو ثابت کروں گا انشاءاللہ تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حق دیا گیا اسلام میں یہ بات تو آپ نے کئی بار سنے ہیں سورہ نساء کے آیت سورہ چار آیت نمبر ساتھ لی رجالی نصیبوں ممہ ترق الوالدانی والا قربون کے مردوں کے لئے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قریب رشتدار چھوڑ جاتے ہیں اس مردوں کے لئے ایک حصہ ہے ولی نسائی نصیبوں ممہ ترق الوالدانی والا قربون اور عورتوں کے لئے ایک حصہ ہے جو قریب رشتدار اور ماں باپ اور قریب رشتدار چھوڑ جائیں اب میں بھائیوں میں بہنیں آپ گوھر کریے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہ آپ کو پتہ ہے عورتوں کو پروپٹی کا حق کم ملا ہے خود کی پروپٹی خود کے نام میں خود کے اسٹیٹس کے ساتھ رکھنے کا حق کم ملا ہے آپ دیکھوں گے نائنٹین تھرٹی سیون کی بات ہے اب ہم دوہزار تیس میں ہیں یعنی سو سال بھی نہیں نائنٹین تھرٹی سیون کی بات ہے ہندو ویمنز رائٹ ٹو پروپٹی ایکٹ آیا جس میں پہلی بار عورتوں کو پروپٹی کا حق دیا گیا اور وراست میں حق جو عورتوں کو نائنٹین ففٹی سکس میں ہندو سکسشن ایکٹ آیا تب ملا اب کوئی کہے گا انڈیا تو تھوڑا بیک ورڈ رہا ہوگا چلو یوکے کی بات دیکھتے ہیں یوکے کے اندر ایٹین ایٹی ٹو میں جا کر میریڈ ویمنز پروپٹی ایکٹ آیا تب جا کے پہلی بار پروپٹی رکھنے کا حق ملا یوکے کی عورتوں کو برطانیہ کی عورتوں کو امریکہ کے اندر اگر آپ امریکہ میں دیکھیں جو سٹیٹس ہیں امریکہ کے ہر سٹیٹ کا اپنا قانون ہے ایٹین تھرٹی نائن میں سب سے پہلی بار میسیسپی جو سٹیٹ ہے اس میں عورتوں کو خود کی پروپٹی رکھنے کا حق ملا ایٹین تھرٹی نائن میں اور ہم دیکھتے ہیں اسلام نے عورتوں کو حق کتنی سال پہلے دیا چودہ سو سال پہلے یہ کب کی بات کر رہے ہیں سو ڈیر سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم کب کی بات کر رہے ہیں ہم چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں عورتوں کو چودہ سو سال پہلے سے حق ملا ہے اب بعض لوگ کہیں گے چلو ابھی تو عورتوں کے پاس حق ہے کیا آپ کو پتا ہے ابھی بھی میرے سامنے یہ آرٹیکل کھلا ہے انشاءاللہ جب اس کی ایڈیٹڈ ویڈیو آئے گی اس میں ہم لوگ یہ لنک بھی اس کا سکرین شاٹ بھی ڈال دیں گے آپ کو پتا ہے ایگری کلچرل لینڈ ہے جو کھیتی کا لینڈ اس میں ابھی بھی ہندو عورتوں کے پاس وراثت کا حق ابھی بھی نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے انڈیا کی 65 فیصد پراب جو پاپیلیشن ہے وہ کار رہتی گاؤں میں رہتی رورل میرے پاس ورلڈ بینگ کا کیا رپورٹ ہے تو آپ یہ دیکھوں گے ابھی بھی یہ یہاں پر ہندو سکسشن ایکٹ کا سیکشن فور ٹو ہے لینڈ ہوتا ہے فارم لینڈ اس کو تاکہ ڈیوائیڈ نہ کریں اور وہ ڈیوائیڈ نہ ہو جائے چلی اسکرین بھی آگئی یہ آپ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں نو وومنز لینڈ انڈیا لیگل کا یہ آرٹیکل ہے تو فارم لینڈ کے اندر ابھی بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ مردوں میں جاتا ہے عورتوں کو وراثت میں کوئی حق ابھی بھی نہیں ملتا آگے ہم یہ دیکھتے ہیں آئیے چوتھے پوائنٹ پر بہنچتے ہیں یہ تو پرانی بات ہو گئی آج کے زمانے میں تو اسلام میں تو عورتوں کو آدھا حق ملتا ہے آپ نے سنا ہوگا اسلام میں عورتوں کو آدھا حق ملتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ دوسرے جو سسٹمز ہیں اس کے اندر تو پورا ایکول ملتا ہے کیا آپ کو پتا ہے ہندو سکسیشن ایکٹ چاہے ہندوز کے اندر جو قانون کے تحت ہوتا ہے چاہے کرشنز میں چاہے سیکیولر لاہ کے اندر تو انہیں عورتوں کو مردوں کو برابر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ اسلام میں جو بات بول رہے ہو چودہ سو سال پہلے بہت بڑی بات ہے ابھی ہم نے تو سو ڈیر سو سال پہلے دیا ہے اسلام میں تو چودہ سو سال پہلے سے تھے لیکن آج جب آتے ہیں تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہبوں میں جب مردوں اور عورتوں کو تقریباً برابر دیا جاتا ہے فارم لینڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں باقی کی بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں آج بھی اسلام نے جو سسٹم دیا ہے نا یہ آج بھی سب سے بیسٹ ہے ظلم کی شکلیں بدلتی ہیں شکلیں میں آپ کے سامنے جو ریپورٹ لانے والا ہوں نا آپ اس میں دیکھئے جو میں بات کہہ رہا ہوں سائیڈ تو ادھیان دیجئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں آج کیا ہو گیا ہے عورتوں کو پروپٹی میں وراثت میں حق دیا ہے وہ لوگوں نے برابر دے دیا اسلام میں ہمیں اگر آپ دیکھوں گے یہ بیٹا اور بیٹی کا شہر بیٹا اور بیٹی کا شہر میں بیٹے کو ڈبل ملتا ہے بیٹی کو سنگل ملتا ہے اور بھائی اور بہن کو جب ملتا ہے تو بھائی کو ڈبل ملتا ہے بہن کو سنگل ملتا ہے لیکن فنانشل ذمہ داری کس پر ہے گھر کی فنانشل ذمہ داری گھر کے اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہے گھر کے مردوں پر ہے شوہر پر ہے گھر کی ذمہ داری اور ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں پر ذمہ داری عورتوں پر فنانشل ذمہ داری اسلام میں ہے ہی نہیں عورتوں پر فنانشل ذمہ داری ہے ہی نہیں اب ذرا پوائنٹ نوٹس کریے یہاں پر وہ لوگوں نے کیا کیا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں spouses should share financial responsibility آج کا کلچر کیا ہے husband wife دونوں پر فنانشل ذمہ داری ہے گھر کے کھرچے کی ذمہ داری صرف شوہر پہ نہیں اسلام کہتا ہے نہیں صرف شوہر پہ ہے حدیث ہے سننے نبداو کی جو تم خود کھاتے ہو وہ کھلاو جو تم خود پہنتے ہو وہ پہناو مطلب جو میار تم خود کے لئے رکھتے ہو کم سے کم اتنا لیول تو اپنی بیوی کے لئے رکھو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر ذمہ داری کس پر ہے شوہر پر ہے لیکن آپ گوھر کریے میرے بھائیوں میں بہنیں آج جو لوگوں نے ایکول رائٹس دیا ہے ساتھ میں کیا دے دیئے responsibility دے دیئے اور پتہ ہیں آپ کو جب عورتوں پر financial ذمہ داری آ جاتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جب عورتوں کے اوپر financial ذمہ دی جاتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے دیکھیں یہ report دیکھیں اس report میں آیا ہے کہ جو عورتیں job کرتی work کرتی ان کا survey کیا گیا پایا گیا 81% عورتوں کا کہنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا sexual harassment ان کے ساتھ place of work میں traveling میں ہوا 81% الگ الگ کس میں دی ہوئی ہے کیوں معلوم ہے ان کی مجبوری کیا ہوتی ہے ایسا job کرنے کی ضرورت کیا ہے کوئی کہے گا جہاں ان کی خود کی پاکیزگی پہ کوئی اثر آیا ایسا job کرنے کیا ضرورت ہے آپ نے responsibility ڈال دی نا اب عورتوں کے پر responsibility ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے یہ سب ضرم برداشت کرتے ہوئے اپنا job کرنا پڑتا ہے اور آپ دیکھوں گے یہ economic times کی report ہے کہ more than 50% women professionals feel sexual harassment at work place has increased over the years کہ پچھلے سالوں میں یہ بڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے اسلام نے کیا کہا نہیں عورتیں queen ہیں وہ گھر میں queen ہے اسے ساری چیز گھر شوہر اس کا لاکہ دے گا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں اب سوچو وراثت میں جو پیسے ملے 50% آدھے ملے بھائی سے آدھا ملا لیکن خرچہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو پتا ہے ہمارا experience کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں اس کی inspiration ملتی ہے ہمارا experience ہی ہے نا کہ دین کے راستے میں بھی خرچ کرنے میں صدقہ کرنے میں عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہے کیوں معلوم ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے جو آتے ہیں وراثت کے حدیعے کے مہر کے وہ پیسے سے ذمہ داری تو گھر کے گھرچے کی کچھ نہیں ہے اس کے اوپر جو دیندار گھر ہے وہاں پر تو وہاں پہ گھر کے گھرچے کی ذمہ داری نہیں ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے وہ کیا کرنے سوچتی ہے چوتھا پوائنٹ پانچوا پوائنٹ اسلام نے وراثت کا سسٹم تو دیا لیکن ساتھ میں اس کی حفاظت بھی کی آپ اس حدیث سے دیکھئے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کو پتا ہے وسیعت کرتے ہیں وسیعت کہ کوئی کہے میں یہ وسیعت کر کے جاتا ہوں will بنا کے جاتا ہوں bequest testament bequest میں کر کے جاتا ہوں وسیعت کر کے جا رہا ہوں میری property میرے بعد ایسے ایسے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیعت کرنا ہے نا اقتہائی کر سکتے وثلث کثیر اور اقتہائی بھی بہت ہے مطلب زیادہ زیادہ کتنی وسیعت کر سکتے اقتہائی property اور اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر فلا وسیعت لی وارس وارس کے لئے وسیعت نہیں ہے مطلب جو تمہارے وارس ہیں نا ان کو تو وراثت ملنے والی ہیں نا ان کو وسیعت سے نہیں دے سکتے وسیعت سے تم انہیں دے سکتے جنہیں وراثت نہیں ملنے والی ہیں مطلب بہادیسوں کے علاوہ کوئے انہیں دے سکتے ہیں آپ دیکھئے کمپیر کریے انڈین سکسیشن ایک 1925 میں یہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ویل بنا کے جائے وسیعت بنا کے جائے تو ویراست کے اوپر سپرسیڈ کرے گا ہندووں کے لیے سکھوں کے لیے بودھس کے لیے جین کے لیے مطلب جو ویراست کا ان کا نظام ہے وہ ہے کوئی وسیعت بنا لیا ویل بنا لیا وہ ویل آگے بڑھے گی وہ ویل نافذ کی جائے گی وسیعت کا سسٹم کیا ہو جائے گا ویراست کا سسٹم کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا وسیعت نافذ ہوگی اسلام نے کیا کہا وسیعت کے ذریعے تم کھلوار نہیں کر سکتے مطلب سمجھو میرے بھائیوں مطلب سمجھو بات یہاں یہ ہے نا میرے بھائیوں میرے بہنیں آپ اس بات پر غور کریے کہ مان لو کہ جو وسیعت کا سسٹم ہے اگر اسے آگے بڑھنے دیا آیا تھا اگر یہ سسٹم کو اوورائٹ کرنے دیا آیا تھا تو پھر کیا نتیجہ ہوتا اذا سوچئے نتیجہ یہ ہوتا یہ بیٹا میرا بہت اچھا ہے میں نے پوری وسیعت کے ذریعے اسی کو دے دیا وہ بیٹا نہیں اچھا لگتا ہے جاؤ تمہیں کچھ نہیں زیرو پھر کیا ہوتا ہے پورا سسٹم ڈیفیٹ ہویا آتا ہے وسیعت آ کر کے پورے سسٹم کو ڈیفیٹ کر سکتا تھا وداست کی سسٹم کو لیکن اسلام میں کیا ہے وسیعت کو صحیح جگہ پہ رکھا گیا ہے وراست کی سسٹم کو میراس کو صحیح تقسیم صحیح جگہ پہ رکھا گیا ہے آپ اس بات کو سمجھئے بہت بڑا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر چھے اسلام کا جو سسٹم ہے میں آٹھ بتانے والا پوائنٹ چھٹے پوائنٹ پہ آ گیا اسلام کے سسٹم میں آپ دیکھوں گے کئی وارثوں کو ملتا ہے یعنی کہ پیسہ جو ہوتا ہے میراس جو ہوتی ہے مال تقسیم ہو اور آپ دیکھوں گے جیسے جو اصحاب الفرود ہیں فکس شہر والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ فکس شہر کا چارٹ ہے کہ یہ فکس شہر والے یہ ہے آدھا شہر پاو شہر ایک تیہائی دو تیہائی ایک بٹا چھے ایک بٹا آنٹ یہ چھے فکس شہر ہے اس میں جن کو فکس شہر ملتا ہے ملتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کچھ ایک بیلنس والا معاملہ ہوتا ہے بیلنس کہ فکس شہر دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیلنس کی یہ لسٹ دیکھیں یہ جو لسٹ دیکھ رہے ہیں آپ بارہ رشتداروں کی یہ بیلنس ان کو ملے گا یعنی وسیعت سے فکس شہر دینے کے بعد فکس حصہ دینے کے بعد باقی جو بچے گا وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا بارہ اور اس کے بعد کے چار اور یہ ٹو پلس ون ٹو ایس ٹو ون والے ہیں بھائی اور بہن اور یہ بارہ باقی جو بچے گا سب ان کا مطلب کیا ہے کہ کئی لوگوں میں جا رہا ہے یہ جو پانچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ کو ہمیشہ وراثت میں حق ملے گا یہ پانچ کو ہمیشہ وراثت میں حق ملے گا مطلب مال صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اگر آپ دوسرے سسٹمز کو دیکھوں گے کمپیریزن میں تو وہاں دیکھوں گے کہ باب گیا پورا کے پورا بیٹا پورا کے پورا ایک کے ہاتھ میں پورا کے پورا سب اس کے ہاتھ میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے حکمت کی بات ہے پوائنٹ نمبر سات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسلامی وراثت کے سسٹم سے کئی چیزیں جو موڈرن لوگ کے اندر انہوں نے بہت بات میں سمجھا چودہ سو سال پہلے اسلامی لوگ میں جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کو مراث میں سے کچھ نہیں ملے گا یعنی کوئی اگر قتل کر دے جیسے مان لوگ بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا تاکہ باپ کی وراثت مل جائے اور جرم ثابت ہو گیا کہ بیٹے نے قتل کیا تو اسے قاتل کو کچھ نہیں ملے گا وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا اب یہ چیز چودہ سو سال پہلے سے ہمارے پاس ہے کیوں تاکہ لوگ پیسے کے لئے قتل نہ کریں تاکہ لوگ پیسے کے لئے اہلی بار فلاں کیس کے اندر ڈیٹیل دی ہوئے یوکے کے اندر کب اپلائے ہوا انڈیا کے اندر ہندو سکسشن ایک نائنٹین فٹی سکس میں جا کے آیا ہمارے پاس کب سے ہے چودہ سو سال پہلے سے پوائنٹ نمبر آٹھ اور وہ پوائنٹ نمبر آٹھ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر شخص کی ایک الگ فنانشل انٹیٹی ہے مطلب باپ اور بیٹا جب بالک ہو گیا بالک یعنی ایٹین یارز بالک نہیں بالک یعنی جو اسلامی کے اعتبار سے بالک تو اللہ تعالیٰ ان قرآن میں فرمایا وَبْتَلُوا يَتَامَا یتیم کو پرخو حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّقَاح یہاں تک کہ وہ نکاح کے عمر پہ پہنچ جائے یعنی بلوگت تک پہنچ جائے فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُجْدًا فَتْفَهُ الْيَهِمْ وَالَهُمْ اگر ان میں سمجھداری پاؤ تو ان کو ان کا مال ان کو لوٹا دو دے دو ان کا مال یعنی بچوں کا یتیم کا مال تم سنبھال رہے تھے تو اگر ان میں سمجھداری ہے تو دے دو واپس پتا چلا اسلام کے اندر سب کا الگ سسٹم ہے مطلب سب کی الگ انٹیٹی ہے وہ ہوتا کیا ہے جو دوسرے سسٹمز میں جیسے آپ دیکھوں گے یہاں پر جو ہندو جوائن فیملی بزنس سسٹم چلتا ہے اور وہ سسٹم کے اندر کیا ہے سب لوگ کماؤ ایک ہی تھالی میں سب سب ایک ہی پوٹ میں جائے گا پھر کیا ہوتا ہے جب ہیڈ کا انتقال ہو گیا اور پھر کیا ملے گا پھر کس کو کتنا ملے گا اس کے اندر جھگڑے بہت ہوتے ہیں یہاں پر واضح ہے اسلام کے اندر کہ بیٹا تم کام کر رہے ہو یہ تمہاری سیلری ہے یہ تمہارا پروفٹ کا شہر ہے کلیر کٹ سب کی الگ سسٹم ہے مطلب کوئی کام بھی کرے تو بھی ان کا ایک فل فنانشل ان کا جو سٹیٹس ہے وہ الگ ہے واضح ہے کلیر ہے کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ سب کا کلیر ہے یہ شوہر ہے یا بیوی ہے لوگ سمجھتے ہیں بیوی کا مال میلا اگر میرا اگر بیوی کا مال خود کا ہوتا تو پھر بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کو آدھی پروپٹی کیوں ملے گیا اگر بچے نہیں ہیں اور بچے ہے تو ایک بٹا چار پاؤ تو بیوی کا مال بھی خود کا نہیں ہے بیوی کا مال الگ ہے شوہر کا مال الگ ہے بیوی کو خود کے سونے پر خود زکاة دینی ہے وہ اس کا مال ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کلیر کٹ سسٹم ہے اسلام کے اندر تو میرے بھائیوں یہ آنٹ چیزیں دیکھیں آخر میں میں آپ سے ایک کہوں گا کہ یہ ساری چیز میں کلیریٹی کیوں ملتی ہے نا کیونکہ اسلام کے اندر سب چیزیں بہت کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں اگر آپ دوسرے مذہبی کتابوں میں دیکھوں گے سب سے پہلے تو گائیڈ لائنز نہیں ملتی ہے وراثت کا پورا جیسا سسٹم سیٹ کیا ہوا ملتا ہے نا اسلام میں ایسا کلیر کٹ سسٹم نہیں ملتا ہے اور جو ملتا ہے جیسے چند چند مثالیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے یہ بائیبل کے چند واسس دیئے ہوئے ہیں جس کے اندر دیا ہوا ہے وراثت بیٹوں میں بٹے گی بیٹیوں میں نہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ بیٹوں میں بھی کس کا ہو جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کو ڈبل حصہ ملے گا اب یہ کوئی سسٹم انصاف کا نہیں ہوا کہ سب سے بڑے بیٹے کو ڈبل ملا حالانکہ ہو سکتا ہے چھوٹے والے نے کوئی چیز میں آئے سمجھنی کی بات کیا ہے سب لوگ مہنت کر رہے ہیں تو خود کا خود الگ الگ ہو لیکن یہ ساری چیزیں آپ ہندو کتابوں میں دیکھوں گے منصمتی میں دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر بیٹی کا شہر نہیں ہے یہ بات دیا ہوا ہے تو ایسی باتیں ہیں اسلام نے ایک انصاف والا سسٹم دیا کمزوروں کے حقوق چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے یتیم ہو چاہے کوئی عورت ہو کسی کے حق کے اندر نائنصاف ہی نہیں کی جائے گی سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا یہ اللہ کی حکمت ہے یہ اللہ کا انصاف ہے اللہ تعالی ظلم نہیں چاہتا اور ہم سب کو یہ سسٹم کو سمجھنا ہے جیسے ہم آج الحمدللہ توحید کے قریب آئے ہیں سنتوں کے قریب آئے ہیں بداتوں سے دور گئے ہیں تو اب اگلا سٹیپ جو ہمیں دین کا ماحول اپنے معاشرے میں اچھا کرنا ہے وہی یہ انصاف کا معاملہ تاکہ ظلم ختم ہو اور تاکہ ہم معاشرے کے اندر اس چیز کو عام کریں اور یہ سب چیز کی ذمہ داری ہم پر ہے میرے بھائیوں آپ سب یہاں آج حاضر ہو الحمدللہ آپ کے سامنے کئی ساری باتیں آج کے اس پورے کانفرنس میں آئیے اب آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ سب چیز کا ایکشن ہمیں آگے لے کے بڑھنا ہے لوگوں میں بیداری پیدا کرنی ہے تاکہ لوگوں میں یہ انصاف کا معاملہ قائم ہو لوگ یہ ظلم سے بچیں اور لوگ حقوق کو صحیح طرح سے ادا کرنے والے بنیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس کو سمجھ کر یہ سب چیز کو حق ادا کرنے اور سمجھ کر کے صحیح طرح سے کرنے توفیدیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ عربلالبین سلام پاتھیں